ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نارمل باتیں کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ انڈیا اور کینیڈا میں کیا کیا فرق ہے تاکہ جو بچے فیوچر میں انڈیا سے کینیڈا جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح منٹین کر کے جائیں ان کو بطا ہونا چاہیے کہ کینیڈا میں ایسا بحول ہے وہاں کا کلچر کیسا ہے وہاں کا ویدل کیسا ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنے آپ کو پر پیئر کر کے وہاں جائیں ان کو کوئی دکت نہ آ رہی تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی جان کر ہی ہم دیتے ہیں کینیڈین روز کے کونٹلی ہوتی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور کانیڈا کے بیج میں کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بیڈر کی موسم کی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں کیا ہے موسم کی گرمی ہوتی ہے دسمبر زنگریو میں جا کر کھنڈ پڑتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں پڑتی نورملی ایک ہنڈ ہوتی ہے جو کہ ہم برداز کر لیتی اور اس کے کمپیری در اگر ہم بات کریں کینیڈا کی تو کینیڈا میں کافی زیادہ ڈھنڈ پڑتی ہے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں اگر انہوں نے جانا ہے تو ملکہ ان کو اتنا ملکہ عادت ہونی چاہیے وہاں پر ڈھنڈ کو برداز کر لیتی اور آپ کو زیادہ پڑے پہنڈ کے وہاں پر کام کرنا پڑے گا تو کافی زیادہ ڈھن پڑتی ہے کنیڈا میں انڈیا کے مقابل نیکسٹ بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم پہلے ہم بات کریں گے انڈیا کے ایڈیوکیشن سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا میں کیا ہے ہم نے اپنی ایڈیویشن کروائی اپنے اگزام دیئے ہمارا ذلٹ آ گیا ہم پاس ہو گئے اور ہمیں پرسینٹس میں اپنے نمبر مل گئے اور اس کے اگر کمپیرسن ہم کنیڈا کی بات کرتے ہیں تو کنیڈا میں کیا ہے لیٹر گریڈ سسٹم چلتا ہے وہاں پر کیا ہے کنیڈا میں آپ کو فائنل پیپر تک جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچتے پہنچتے لی آپ پاس ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے یونیورسٹی میڈیویشن کروائی وہاں پر آپ نے سائنگر بنا کے لیے اس کے آپ کو نمبر ملے پھر اپنے پرزیکٹ ور کیا اس کے نمبر ملے اس کے بعد پھر آپ نے ٹیم پیٹنگ کی ہوئی آپ کی تو اس میں آپ کے نمبر لگے پھر لیٹر کے نمبر لگے تو اس طرح سے کیا نہیں آپ کے نمبر لگتے رہتے ہیں اور جب تک آپ فائنل ازام تک پہنچتے ہو تو آپ پاس ہو جاتے ہو تو ایزنٹ کی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کافی ایزنٹ رہ دیتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو پڑھنا مشکل لگے گا ایزلی آپ وہاں پر اچھے پرسینل لے کر پاس ہو جاؤ تو یہ ایڈیوکیشن سسٹم میں بھی وہاں فرق ہے ہمارے ایڈیا کے مقاملے نیکسٹ بات کرتے ہیں رہنے کا خرچہ اگر بات کریں تو انڈیا میں رہنے کا خرچہ کم آتا ہے لیکن کینیڈا میں رہنے کا خرچہ جادہ آتا ہے تو وہاں پر اگر آپ جو بھی کمائی کر رہے ہیں اس کو آپ کو مینیز کر کے چلنا پڑے گا اپنا بزرد تیار کر کے رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو بتا چلے جتنی کمائی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ مہینے کا خرچہ کیسے کرو نیکسٹ آتا ہے جی کلچر کینیڈا کے لئے لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے سبھی لوگ اپنے کام پر جالا دیان دیتے ہیں جیسے کہ انڈیا میں کیا ہے ہمارے اتحاروں کو کیوں کو جالا دیان دیا جاتا ہے دیوالی بڑی کچھ سے بنائی جاتی ہے ہولی ہو گئی جو بڑے بڑے تیار آتے ہیں سارے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ملکے ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ ملکے مناتے ہیں لیکن کینیڈا میں ایسا کوئی تیار نہیں منایا جاتا اگر آپ تیاروں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو انڈیا سے جانے سے پہلے اپنے من کو سمجھا کے جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر صرف کرسمس منایا جاتا ہے اور کوئی تیار نہیں منایا جاتا سبھی لوگ اپنے کام کی اوپر نان دیتے ہیں نیکسٹ ہے جو بوچھنے جو بات کرتے ہیں تو انڈیا میں بھی آپ کو جو بل جاتی ہے اور کینیڈا میں بھی چھوٹی سے لے کر بڑی تک سبھی کو جو بل جاتی ہے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ انڈیا میں آپ کو روپے میں سیلری ملے گی اور کینیڈا میں آپ کو ڈالرز میں سیلری ملے گی اور اگر آپ نے سیویں کرنی ہے فیوچر پرین اچھے بنانے ہیں تو آپ نے اپنے کے نیڈا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کی محنت کا برابر جو بھی آپ کا سیلریہ وہ ملے گی اور وہاں رہ کر آپ نے خرچے نکال گے اگر اچھی جو کرتے ہو تو اپنا سیویں اچھی کر سکتے نیکسٹ آجاتا ہے ہیلتھ کے اپنے انڈیا میں اگر ہم بخار ہو گیا ہے ہمارا سردد کر رہا ہے تو ہم نوروڑڈ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر ہمیں چیک کرتا ہے میڈکل میڈسن لکھے دیتا ہے ہم کھاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ خرچہ نہیں آتا اور اس کے مقابلے اگر آپ کینیڈا میں بات کریں تو چھوٹی بیماری کے لیے وہاں پر آپ کو ڈاکٹر چیک نہیں کریں گے یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو امرجنسی ہو گئی ہے امرس آئے گی آپ کو لے جائے لیکن وہاں پر ڈاکٹر کا خرچہ گھنڈ جا رہا ہے تو جو انڈیا سے لوگ انڈیڈا جا رہے ہیں ہن کو جہی کہوں گی کہ جہی سے آپ اپنے انڈیا سے ہی اپنے ہیرک کا جو پلین ہے جہاں سے بنا کے جائیں تاکہ کنیڈا پہنچ کر آپ کو کسی طرح کی ضرورت کا سامنا نہ کرنا دیں نیچ ہے لائف سائل لائف سائل کی بات کریں تو اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ہماری فیملی کے اردگرد ہی گھونتے ہیں فیملی کے ساتھ ہی انجوائی کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں جہاں ہم نے سٹیٹھوڈ انجوائی کر لیا باہر میں سٹیٹھوڈ کھا لیا سوٹیٹھوڈ کھا لیا سوٹی ساری لائف کیا ہے آپ اپنی فیملی کے اردگردی کھونتی رہتی ہیں اور اگر آپ کہہیڈا کی بات کریں تو وہاں پر کیا ہے رہتر آپ شیئن کر سکتے ہیں اگر آپ تھی ریگلر جوب ہے تو آپ وہاں پر اپنی برینڈڈ لائف جی سکتے ہیں وہاں پر برینڈڈ جیسے کاریں ہوگی تو ایزلی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو وہاں پر ڈالرز میں سیل کے ملے گی اور وہاں پر آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو وہاں پر جو آپ رہ کر اپنی کمائی کرنی شروع کر دیتے ہو تو وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ لینی آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہے نیکس بات کرتے ہیں پارٹ اینڈ جوپ پارٹ اینڈ جوپ میں پارٹ اینڈ جوپ آپ کو انڈیا میں بھی ہو جاتی ہے اور کانیڈا میں بھی ہو جاتی ہے لیکن فرق کیا ہے انڈیا میں پارٹ اینڈ جوپ کر رہے ہیں اپنی بھڑھائی کے ساتھ ساتھ تو پارٹ اینڈ جوپ میں آپ کو اتنی سیلگری نہیں ملتی کہ آپ بھرنا خرچہ نکال سکتے ہیں لیکن کانیڈا میں اگر آپ کو پارٹ اینڈ جوپ چھے ملی ہے تو دولنرز میں یہ آپ کو سیلگری ملے گی اور آپ بہkkوں اچھا خرچہ نکال سکتے ہیں خرچہ نکال سکتے ہیں تو یہی تھڑا فرق ہے انڈیا اور کینیڈا اگر آپ کینیڈا جا رہے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح پروپیئر کر کے جائیں تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کہ کینیڈا کے ایسا انوارمنٹ ہے وہاں بیاندر کیسا ہے وہاں کالیڈیو کسیل کیسا ہے جس ساری جاندہ ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دی ہے تاکہ آپ کیونچر پر اگر آپ کینیڈا جا رہے ہو تو آپ اپنی پلانل کر کے جا سکیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی جان کری ہے زیادہ ڈیٹیل میں جان کری ہے ہم نے لینی ہے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو آپ ہمارے پیچھے کے نمبرز کے اوپر کنٹیکٹ کر کے ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں جانکہ ہمارے آفیس میں آکے ہم سے مل سکتے ہیں آفیس کا اڈریس آپ نوٹ کر سکتے ہیں سی وان سیم پور نیر ٹویٹا کار ایجنسی فوکل پوائنٹ پٹیا سو پلیز ویڈیو کو جائزہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفیس میں آکے ہم سے مل بھی سکتے ہیں آئینکیو